سوال یہ ہے کہ دعائیں اور قرآن شریف کے سورے کیا ہم پڑھ کر اس کو اپنے لئے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا ثواب مرنے کے بعد ہم کو ملے یا دوسروں کو بخش دینا چاہیے کیا بہتر ہے بہتر وغیرہ کے بارے میں تو کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ایک حدیث جو حج کے بارے میں آئی ہے اس سے بعض علماء نے مرنے والے کے بخشنے کو زیادہ بہتر کہا ہے حدیث ایک عورت کے حوالے سے ہے پیغمبر اسلام کے آخری حج میں اس نے اللہ کے رسول سے ہی مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے باپ پہ حج واجب تھا اور اس نے نہیں کیا اب بات عرص کر دو تاکہ بات میں کوئی ادراز نہ ہو کہ جس سال رسول اللہ حج پہ گئے تھے اس سے ایک سال پہلے حج واجب ہو گیا تھا تو اس نے حج نہیں کیا اور اب میں اپنا حج خود کر رہی ہوں اور اپنے باپ کو حج کروا رہی ہوں تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب مرنے والے کے لئے عمل کیا جاتا ہے تو مرنے والے کو پورا ثواب ملتا ہے اور اس کا ڈبل ثواب اس کو ملتا ہے جس نے مرنے والے کے لئے عمل کروایا ہے یعنی ایک حج کے تین حج بن جاتے ہیں ایک اس کو اور دو ان کو تو اس کی وجہ سے یہ نظریہ ہے کہ مرنے والے کو ثواب دینے میں دبل ثواب اگر ہم کو مل رہا تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم وہ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب اپنے لئے رکھیں تو مرنے کے بعد ہمیں ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گئے اور مرنے والے کو دے دے تو دبل قرآن کا ثواب ہم کو مل گیا جس زیادہ بہتر ہے اس لئے زیادہ بہتر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ثواب مرنے والے کو بخشا جائے